ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا آج بھی لوگ قارون کے خزانے کی مثال دیتے ہیں قارون کتنا بڑا دولت مند انسان کا جانتے ہو قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھی اللہ تبارک تعالی نے مال و دولت سے نوازہ تھا بنی اسرائیل کا بہت امیر قبیر آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کا باغی غدار نہیں آپ کا امتی تھا آپ کا فرما بردار آپ کا کلمہ پڑھنے والا یہاں تک کہ آپ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا موسیٰ علیہ السلام جن جن باتوں کا حکم دیتے ہیں سب کچھ وہ قارون کرتا تھا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا زکاة نکالنے کا موسیٰ علیہ السلام نے جمع کی اپنی قوم کو اور جمع کرنے کے بعد کہا اللہ تبارک تعالی نے تمہارے مال سے زکاة مانگا تمہیں اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا قارون نے کہا کتنا پیسہ آپ نے فرمایا ہر سو روپے پر دس روپے قارون نے فوراں دماغ میں حساب لگایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو جائے جس کے پاس سو ہو صرف دس دینے میں کوئی تکلیف نہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو دس کے حساب سے اس کے لاکھوں کروڑوں بنیں گے تو بہت اچھا خاصا مال نکل جائے اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ مجھے تھوڑی سی محلت دے غور کرنے کے لیے مجھے تھوڑا موقع دے سوچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں غور کر لے سوچ لے لیکن زکاة تو نکالنا ہوگا اب وہ گیا اس نے جا کر حساب کتاب کرنا شروع جب حساب کتاب کیا تو پتا چلا کہ اگر وہ زکاة نکالے ٹین پرسنٹ کے حساب سے تو لاکھوں کروڑوں روپے نکل جائیں اس نے فوراً منصوبہ کیا قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ہم جو آج تک مانتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی نیت بدل گئی اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر ماذ اللہ ہمارے مال پر کسی نہ کسی بہانے موسیٰ ہمارے مال کو ہتیانا چاہتے میں نے تو فیصلہ کر لیا میں زکاة نہیں دوں گا چاہے جو بھی ہو جائے تو قوم کہنے لگی کہ قارون ہم نے سب سے زیادہ دولت منتوح اگر تو نہیں دے گا تو ہم کیوں دینے لگے بھلا لیکن یاد رکھ اگر ہم نے زکاة نہ دی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے تو قارون کہنے لگا درنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے ایسا ایک راستہ تلاش کر رکھا ہے کہ نہ زکاة دینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ اللہ کا عذاب ہمیں گرفتار کرے گا بلکہ میں نے ایسا طریقہ نکالا کہ ہمیشہ کے لیے ماذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارہ مل جائے لوگوں نے کہا کونسا طریقہ تُو نے ایجاد کر لیا تو قارون کہتا ہے بتاؤں گا نہیں کر کے دکھاؤں گا کر کے دکھاؤں گا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا موقع آنے دو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں ایک محفل منقب کرنا چاہتا ہوں ایک اجتماع کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو لوگوں کو بلالو اللہ کے نبی نے فرمایا جمع کر لو لوگوں کو سب کو جمع کر کے لے آیا کارو اب اجتماع شروع ہو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی بات نعمت کی بات جنت کی بات اس کے بعد دیرے دیرے جہنم کا تذکرہ اس کے بعد نیکیوں کا ذکر آیا گناہوں کا تذکرہ آیا اللہ کے نبی بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سنگ سار کر دیا جائے اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے مارا جائے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو قارون کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا آپ نے فرمایا بتا کیا سوال قارون کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے ابھی حکم بتایا ہے آپ نے جو ابھی اپنی شریعت کا قانون بتایا ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ یہ سب کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حکم سب کے لیے یہ حکم سب کے لیے کہا کہ کیا یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ارے اگر کوئی یہ حرکت کرے اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی میری شریعت کا حکم ہے تو فوراں کہتا ہے کہ یہ سزا اگر سب کے لیے ہے تو سنیں یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ ماذا اللہ آپ نے اس کے ساتھ بدفیلی کی موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا جلال آ گیا قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا ایک بدکار عورت جس کو قارون نے مال و دولت کی لالت جزی تھی اور محفل میں لائیا تھا اور کہا جب میں اشارہ کروں گا تو کھڑے ہو کر الزام لگا دینا اگر تو نے بڑی محفل میں الزام لگا دیا میں تجھے سونے چاندی سے تول دوں گا میں تجھے ہیرے جوارا سے لات دوں گا عورت کھڑی ہو گئی اللہ کے نبی کے چہرے کے روب دب دبے کو دیکھا فوراں دل میں خیال آیا قارون کا ساتھ دیتی ہوں مال و دولت ملے گی لیکن اللہ کے نبی پر عظام لگاتی ہوں تو آخرت برباد ہو جائے گی کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے فوراں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہتی اللہ کے نبی قارون جھوٹ بولتا ہے میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ پاک ہیں آپ معصوم ہیں اس نے مال و دولت کی لالچ دی اور آپ پر بہتان لگانے کے لئے مجھے کھڑا کیا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا فوراں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ قارون تیرا بھی دشمن ہے تیرے نبی کے بھی دشمن ہے اس نے اتنا بڑا الزام لگایا اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر اللہ تبارت اللہ فرماتا ہے موسیٰ اسے سزا جو تُو دینا چاہے دے دے موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین فٹ جا قارون کو اپنے اندر دھسا لے فرمایا گیا زمین پھٹ گئی قارون اندر دھسنے لگا یہاں تک کہ پنڈلی تک گیا گھٹنے تک گیا جان تک گیا رو رو کر کہتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھ سے غلطی ہو گئی میں زکاة دینے کو تیار ہو میں اپنی غلطی پر توبہ کرنے کو تیار ہو قارون روتا بلکتا رہا قارون اور اس کے ساتھی سارے زمین میں دھستے چلے گئے یہاں تک کہ وہ گڑ گڑاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے اور پکڑ یہاں تک کہ قارون زمین کے اندر اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ اپنے سارے خزانے کے ساتھ دھس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین نے دھستا چلا جائے گا آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا اے مسلمانوں ذرا سوچو مال و دولت کی لالچ نے قارون کا انجام کیا کیا آج ہم اور آپ بھی جب بعض زکاة نکالنے کی آتی ہے تو چند ٹکوں کی لالچ میں ہم زکاة نہیں نکالتے ہیں اور اگر کوئی دل بڑا کر کے زکاة نکالتا بھی ہے تو حق داروں تک زکاة کے مال کو پہنچاتا نہیں ہے